اسلام دوستو احمل ایف ایک ایک اور نیو ویڈیو میں میں اپنے تمام دوستوں کو شامدید کہتا ہوں پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ مروزانہ کے بنیاد پر آپ کو نئے نئے بزنس ایڈیاز شیئر کرتے ہیں تو آج بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بڑا ہی زبردست اور منفرد کاروبار لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ اسے دھنگ سے کرتے ہیں اس کاروبار کو آپ صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ اس کاروبار سے کافی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار ہے اس کربر بزنس جس سے آپ امون اپنے گھر کے برطن مانجتے ہیں اور جسے سپنج بولا جاتا ہے تو آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تین مشینوں کی ضرورت پڑے گی اب یہ مشینوں کی کیا قیمت ہے اور اس میں آپ کتنا انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا کتنا پروفٹ ہوگا یہ ساری ہی چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب نے منفی درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا ہے مہربان ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہن سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم مٹیریل کی بات کر لیتے ہیں میں نے ایک ایک کر کے ساری ہی چیزیں منشن کر دی ہیں یہاں پر تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کو ریڈ کرنے میں دیکھیں سب سے پہلی جو مشین ہوگی وہ آپ کو چاہیے ہیٹ اینڈ پریس مشین جس کی مارکیٹ میں قیمت دس ہزار پے سے لے کر پندرہ ہزار پے کے بیچ میں ہے تو اس مشین کو آپ نے لینا ہوگا ساتھی ساتھ مینیول پیکنگ مشین کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی قیمت تیس ہزار روپے ہے اس کے بعد آپ کو کٹر کی ضرورت پڑے گی جس کی قیمت پانچ ہزار پے ہے اس کے بعد آپ کو سوٹ فارم اور سکربر اپنی ضرورت کے مطابق خرید کر لینا ہوگا اب دیکھیں ہیٹ اینڈ پریس مشین اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے جو بھی آپ فارم لے آئیں گے اس کو کاٹنے کے لیے اور اس کو جو ہے ایک آئیٹم بنانے کے لیے آپ کو ہیٹ اینڈ پریس مشین کی ضرورت پڑے گی مینیول پیکنگ مشین کیا کرے گی جو بھی آپ کا آئیٹم ہوگا اس سے آپ اس کو پیک کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کٹر کی ضرورت پڑے گی ظاہر سی باتیں کٹنگ وغیرہ کے لیے آپ کو کٹر کی ضرورت پڑے گی جو کہ جس کی قیمت ہے پانچ ہزار پے تو یہ تین مشینیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اب اس میں جو ہے مینیول پیکنگ مشین یہ اپشنل رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو چھوٹے پیمانے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہوتا کہ اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مینیول پیکنگ مشین نہ خریدیں اگر یہ دو مشینیں ہی خرید لیں ہیٹ اینڈ پریس مشین اور کٹر تو وہ اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو محنت تھوڑی زیادہ لگانی پڑے گی کیونکہ پیکنگ کے لیے پھر ان کو جو ہے خود سے ہی منیج کرنا ہوگا تو یہ چار چیزیں تھی جو کہ آپ کو اس میں ضرورت پڑیں گے اب ایک پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کتنے پیسے لگیں گے یعنی آپ کی کتنا عمام لگے گا اگر آپ ایک پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں ایک آئیٹم کو تیار کرتے ہیں تو ایکسپنس پر پروڈکٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کلکولیشنز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک پروڈکٹ اگر فارم کی بات کریں تو دو روپے کا سوٹ فارم اور دو روپے کا اسکربر فارم یہ دونوں ہی فارم یہ ان دونوں کی قیمت ہو جائے گی چار روپے یہاں پر میں نے منشن بھی کیا ہوئے اوپر آپ دیکھ لیں سوٹ فارم اور اسکربر فارم چار روپیز پر آئیٹم یعنی یہ دونوں ملا کے دو دو روپے کے دونوں فارم آئیں گے تو ایک آئیٹم کو بنانے کے لیے چار روپے فارم کے لگیں گے تو یہ یہاں پر میں نے چار روپے میں نے فارم کے منشن کیے ہیں اور ایک روپے پیکنگ کا تو یہ کتنے ہوئے پانچ روپے جائے گا تو یہ ایکسپنس پر پروڈکٹ یعنی ایک پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے پانچ روپے آپ کے لگے بالفرض آپ اپنا اپنا خرچہ نکالنا چاہتے ہیں یعنی آپ کا کتنا خرچہ لگے گا اگر آپ ہزار آئیٹمز بناتے ہیں تو ایک پروڈکٹ کی قیمت تھی پانچ روپے تو اگر ہزار آئیٹمز کی بات کی جائے تو اس کی قیمت بن جاتی ہے پانچ ہزار روپے یعنی ایک ہزار آئیٹم ب ergonom ٹیار کرنے کے لیے آپ کے لگیں گے پانچ ہزار روپے اس کے علاوہ اگر یہاں پرپروفٹ کی بات کی جائے تو ایک پروڈکٹ اگر آپ آٹھ روپے میں سیل کرتے ہیں تو ہزار آئیٹمز کی اگر پرائیس نکالیں تو آٹھ ہزار روپے بنتے ہیں تو آپ کا خرچہ لگا تھا پانچ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے میں سے پانچ ہزار روپے نکال دیں تو آپ کا ڈیلی کا پروڈکٹ تین ہزار روپے ہوگا اگر آپ دن کے ہزار آئیٹمز کو سیل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ بولیں گے کہ بھائی ہزار آئیٹمز ایک ہی دن میں کیسے سیل ہوں گے میرے پیارے دوستو دیکھیں بزنس ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس کی مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آپ اس سے کافی اچھا منافع کما سکتے ہیں اور کسی بھی بزنس کا جو پاورفل ٹول ہے وہ ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ اچھی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں آپ اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور یہ بات آپ سمجھ لیں آپ کو ایک ایک پروڈٹ کر کے نہیں سیل کرنا ظاہر سی بات اگر آپ سیل کریں گے تو ہول سیل ریٹ پہ آپ سیل کریں گے ایک آپ جو ہے دو سو تین سو آئیٹمز ہی ایک ہی ساتھ سیل کریں گے آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے تو نہیں کرنا کہ ایک ایک پروڈٹ جا کے تو سیل نہیں کرنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ مارکیٹ اپنی گھومیں گے جتنے آپ سب سے پہلے اپنے علاقے کو ٹارگیٹ کریں اور یہ ہر بزنس پہ اپلائر ہوتا ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھیں جتنی بھی شوپ سے آپ نے ان پہ جانا ہے اور جو بھی ان آئیٹمز کو سیل کرتے ہیں آپ نے ان کے پاس جانا ہے اور ان کو اپنے پروڈٹ کے بارے میں بتانا ہے اور ان کے منافع کا بھی ان کو جو ہے اتنا ریٹ رکھیں آپ جسے آپ بھی اپنا منافع کما سکیں ان کو بھی بچت ہو سکے تو اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے اور ان کو اچھے ریٹ میں دے رہے ہیں تو آپ اس سے کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور لوگ الریڈی پاکستان میں اس بزنس سے کافی اچھا پیسہ کما رہے ہیں تو دوستو یہ کچھ اوورویو تھا اس بزنس کا اب امید کرتا ہوں کہ آپ اس بزنس کو سمجھ گئے ہوں گے اور انویسمنٹ کی بات کی جائے تو ٹوٹل انویسمنٹ ٹو نکال سکتے ہیں تو یہ تو ہزار آئیٹمز تو بہت کم چیز ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کا یہ بزنس جو ہے وہ گرو ہو جاتا ہے تو آپ دن کے تین تین ہزار چاچر ہزار آئیٹمز بھی نکال سکتے ہیں پہلی بات ہوتی ہے کسٹمرز بنانا اگر آپ کی کسٹمرز بن گئے تو پھر آپ کو دکانوں پہ خود جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو کول کر کے ہی بلایا جائے گا اور آپ سے جو ہے جتنے بھی آئیٹم سے وہ خرید کر لیا جائیں گے تو دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ زیادہ چاہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ